السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو ورلڈ چائنی اسٹوڈیو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کریں ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اتہائی پاکستان زیر آب آگیا لاکھوں افراد بقا کی جنگ میں مصروف ہیں دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے بلوچستان سندھ اور خیبر پکنپا کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں مزید پچھتر افراد جانبک ہو گئے مجموعی تعداد گیارہ سو چھتیس ہو گئی بلوچستان سے آنے والے سیلابی پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد سندھ کو پھر سیلاب کا سامنا ہے زلہ دادو کی تحصیل میہر کے آخری ڈیفنس لائن سپریو بند میں تیس فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا ریلے میہر کی طرف بڑھنے لگے پانی کا دباؤ کنپ کرنے کے لیے حکومت حسن نے جوہی کے نال میں شگاف ڈال دیا سیلاب جوہی شہر سمیں ساٹھ دیہات کو متاثر کرے گا گڑیارہ کے قریب دریہ حسن میں تغیانی سے دمیدار بند ٹوڑ گیا سانگڑ کے قریب سم نالے کا شگاف پر نہ کیا جاسہ گا جس سے پانی سانگڑ شہر کے جانب بڑھنے لگا اور کئی دیہات زیر آب آگئے سیون کے گاؤں بلاولپور سے قشتی میں سوار ہو کر سیلاب متاثرین محفوظ مقامات پر جا رہے تھے کے راستے میں قشتی ٹوٹ کر الٹ گئی جس کے نتیجے میں قشتی میں سوار عورتوں اور بچوں سمیتیس افراد ڈوب گئے تین افراد جانبک اور سات افراد کو زندہ بچا لیا گیا جبکہ پندرہ ڈوبنے والی عورتوں اور پانچ بچوں کی تلاش جاری ہے خیرکر میں مسلسل بارشوں کے باعث پانچ منزلہ امارت کی دو منزلے زمین بوس ہو گئی پندرہ افراد ملبے تلے دب گئے رینجرز اور پولیس نے علاقہ مکینوں کی مدد سے دبے ہوئے افراد کو نکال لیا سیلابی ریلو کی وجہ سے مہر بدین اور سانگر دوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے توسہ چشمہ گڑو اور سکھر میں الٹ جاری کر دیا گیا ہے دریائے کابل میں پانی کی سطح کم تاہم نوشہرہ کے مقام پر اونچہ سیلاب ہے دالام میں کئی رابطہ سڑکے اور مکانات صفائے ہستی سے مٹ گئے